ہمارے پاس ایسے ہی بڑے خوبصورت بچے ہیں بڑے ٹیلنٹیڈ بچے ہیں اور چودہ اگست کی مناسبت سے انہوں نے ایک بولٹن پڑھا ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے بلکل تو ہم لے کے چلتے ہیں اپنے ناظرین کو زیشل اور احمد کے پاس اوور ٹی یو گائز السلام علیکم ناظرین میں ہوں زیشل زاہر اور میں ہوں احمد عبداللہ آپ سب کو ہماری طرف سے جشنی ازادی مبارک جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج چودہ اگست ہے اور آج ہماری پیارے پاکستان کی سال گراہ ہے آج ہر طرف جشن کا سماہ ہے سب لوگی ہم ازادی کی خوشیاں منا رہے ہیں جی عبداللہ اس میں بچے کسی سے پیچھے نہیں جی بالکل ہم بھی جشن ازادی منا رہے ہیں اور ویسے ہم پاکستانی بچے کسی میں میدان میں بھی کسی سے کم نہیں تعلیم کا میدان ہو یا سائنس کا کھیل کا میدان ہو یا گیمنگ کا پاکستانی بچوں نے ہر میدان میں اپنا لوہا منوایا ہے اور پاکستانی بچے جس طرح ہر میدان میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں گائیکی کے میدان میں بھی کسی سے کم نہیں ایسی ہی ایک گلوکارہ آج ہم آئے ساتھ ہے جو دنیا بھر میں اپنی پہچان بنا چکی ہیں کچھ ہی دیر میں ہم ان سے گانا سنیں گے لیکن ابھی ہم اپنے نمائندے احمد زہیب سے بات کریں جی احمد آپ کہاں ہیں اس وقت اور وہاں لوگ کس طرح سے جشنِ ازادی منا رہے ہیں یومِ ازادی کے مناسبت سے پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح لہور میں بھی قومی پرچم اور سجاورٹی اشیاء کی خرید و فروغ اروج پر ہے جہاں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی پورے جوش و خروڑ سے پاکستانی سبز ہلالی پرچم بیجز ماس اور ٹی شرٹس بھی خریدنے میں مصروف ہیں تو جی جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج چودہ آگست کا دینے لوگ خوشیوں سے باہر سڑکوں پر ہیں فائر ورک وغیرہ سب لائٹے سب ہیں آپ نے کیا کرنا چودہ آگست کے دل پر کیا کر رہے ہو آپ ہم ابھی منارہ پاکستان جائیں گے وہاں پر جشن منائیں گے میں جنڈیا لگاؤں گی اور چودہ آگست مناؤں گی اور اپنے گھر سیلیبریٹ کریں گے کیک کاٹیں گے چودہ آگست کا میں نے اپنے گھر میں وہ فلیگز لگائیں میں نے جنڈیا لگائیں اور جنڈا تین جنڈے میں لگائیں اپنے ٹیرس پہ چھت پہ اور میں نے کپڑے لیے اپنے چودہ گس کے لیے فلیگز لیے اور میں نے گریب بچوں کو ایک ایک فلیگ بھی میں نے ان کو دی ہے اور ایسی اور میں نے کپڑے بھی لیے ایسا سار کریں ناظرین یہاں ہر جگہ پرچم ہی پرچم ہے اور جشن کا سما ہے خدا کرے یہ سبس پرچم کی بہار ہمیشہ کیلئے قائم رہے اور ہم بھی ہمیشہ ازادی کے دن کو ایسی جوش و خروش سے مناتے رہیں میں ہوں احمد زہیب کیمرمین محمد نواز کے ساتھ دیکھتے رہیں سنو نیوز سنو ازادی ترنگ جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ سبس پرچموں کی بہار آئے ہوئی ہے اور سب لوگوں کا جوش و خروش دیکھنے والا ہے اور سب بچوں نے ہمارے قومی پرچم کے رنگ کے لباس پہنے ہوئے ہیں یہ سبز اور سفید رنگ جو ہمیں سب نے پینا ہوا ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ازاد ہیں ہمارے پرچم کا چاند ستارہ ہمیں روشن مستقبل کی نویت سناتا ہے ہمارا قومی پرچم ہماری شان بھی ہے اور ہماری پھیر چان بھی ہمیں اپنے پرچم کا احترام کرنا چاہیے اور جشنی ازادی مناتے ہوئے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے جھنڈیوں کو زمین پر نہ گرائیں اور استعمال کے بعد سنبھال کر رکھیں جی عبداللہ ابھی ہمیں ایک سپیشل پیکج بھی دکھائیں گے جس میں انایہ زاہد ہمیں جشنی ازادی منانے کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں گی گلاب چہرے راشن آنکھیں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم وطن عزیز کو سجانے کا عظم بچوں کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے دنیا کو بتائیں گے ہم کسی سے کم نہیں اپنے وطن کو ساری دنیا میں سب سے اچھا بنائیں گے ازادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قانون کی پرواہ نہ کریں ہمیں اپنے قومی پرچم کا احترام کرنا چاہیے جھنڈیوں کو زمین پر نہ پھینکے شوڑ نہ مچائیں آزادی کا پہلا سبق اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیں جشن آزادی کو شان سے منائیں لیکن دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنیں آزادی کا جشن مناتے ہوئے باجے وغیرہ نہ بچائیں بیماروں کا خیال رکھیں سڑکوں پر تیز رفتار موٹر سائیکلیں نہ چلائیں قانون کی پابندی کریں موٹر سائیکل تیز رفتاری سے نہ چلائیں اور اسے دونوں بھئیوں پر چلائیں اور ایک اور چیز آزادی کا جشن مناتے ہوئے ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانی کو ضرور یاد رکھنا چاہیے جی ضرور تو ناظرین وقت آ گیا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی فیورٹ سنگر سے گانہ سنوائیں چلتے ہیں آپ سب کی جانی پہچانی اور پسندیدہ سنگر ہاتھ یا ہاشمی کی طرف اے وطن پیارے وطن اے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن تو دل فروز بہاروں کا ترو تازہ چمن تو دل فروز بہاروں کا ترو تازہ چمن تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن تو نوارے زانا دل کا بہارے مسکن رنگ و آنگ سمامور تیرے کو حد من اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن جی ناظرین آپ نے ہادیہ ہاشمی سے ملی رقمہ سنا امید آپ کو پسند آیا ہوگا جی عبداللہ مجھے تو بہت پسند آیا اور اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی اپنے وطن کے لئے ایک شیر سناؤں جی بالکل سنائیں احمد ندیم کاسمی صاحب کا شیر ہے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زوال نہ ہوں واا واا ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آپ آپ سے اجازت چاہیں گے مزید تفصیلات کے لئے دیکھتے رہیے سنو نیوز یقین کے ساتھ آپ کہیں بھی ہو وقت کوئی بھی ہو باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں موسیقی 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 موسیقی